ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ابھی حالیہ زندگی میں اکابرین میں جن کو انسان فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس کو اپنا مشلع راہ سمجھتا ہے آپ کا ایسا آئیڈیل ہے دیکھیں دنیا میں میں نہیں کہتا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور نہ بہت زیادہ مجھے دنیا کے بارے میں میں نہیں کہتا کہ نولیج ہے لیکن جن شخصیات کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں بہت قریب رہا ہوں بیس سال وہ میرے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعیت الرشید چلا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی تقوی کے لحاظ سے تحمل بردباری دور اندیشی ہوں گے یقیناً میں نے نہیں دیکھی تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے اور شاید میں یہ جملہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی مجھے کلاس شاید میری کلاس ہو کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو بہت اللہ نے دور اندیشی دی ہے ان کو باقی علماء ہیں حضرت مولانا تاریمیل صاحب ہیں اللہ ان سے کام لے رہا ہے مصبت کام لے رہا ہے جس سے سبھی متاثر ہیں علمی لحاظ سے اور توازو اور انکساری کے لحاظ سے حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب جیسا عالم شاید ہی دنیا میں کوئی ہو لیکن یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں ان سے متاثر ہوں یہ بھی ان کی توہین ہے یہ تو میں کیا ہے ساری دنیا ان سے متاثر ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے وہ بہت بڑا علمی سرمایہ ہیں عرب میں آجم میں اور عوام میں جو درس قرآن کے حوالے سے جن کا درس قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے اور میں بھی ان سے متاثر ہوں اگرچہ ان سے کچھ اختلافات بھی ہیں اس کے باوجود وہ ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب تھے جن کا ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے باقی جو ہمارے قریب کے اکابر گزرے ہیں بزرگان دین گزرے ہیں ان میں حضرت محمد شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تحریریں کتابیں میں نے بچپن میں بہت پڑی ہیں اور وہ بھی ایک کرامت تھے یعنی قریب کے اکابر میں اگر دیکھا جائے حضرت مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت شرف علی تھانوی کو نہیں پڑا اس نے کچھ بھی نہیں پڑا بڑا علم ہے ان کی تحریروں میں لوگ تو ان کی گستاخ اور پتن کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کی تحریریں پڑیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت محمد شرف علی تھانوی جیسے علماء برے صغیر میں شاید ہی صدیوں میں پیدا ہوئے ہوں تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن ڈاکٹر زاکر نائک سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں اس پہ لوگ بہت کرتے ہیں آپ کو نہیں دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت سے اگر کوئی متاثر نہ ہو تو وہ پاگل ہے وہ متاثر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات سے میں اگری کرتا ہوں وہ تین طلاق کا مسئلہ جو انہیں بیان کیا اس حفیضت غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کا جو حافظہ ہے اور جس پوزیٹیو انداز سے وہ کام کر رہے ہیں یعنی امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے اخلاق اس اسٹیج پہ جب کوئی آدمی پہنچتا ہے تو وہ اخلاقیات کو کھو دیتا ہے جو عالم بھی ان سے ملائے ہمارے جامعے رشید کے علماء بھی ملے ہیں بنیوری ٹاؤن کے علماء بھی ملے ہیں اور ہر مسلق کے علماء ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو اتنا عزت دی انہوں نے مجھے حالی کہ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا ان کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا نہیں سمجھتا لیکن بہت انہوں نے ماشاءاللہ عزت دی میں بڑا متاثر ہوں سنا ہوا بھی تھا کہ وہ ایسے ہی ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ان سے کھل کے بات ہو سکتی ہے ان میں بالفرض اگر کوئی خامی ہے نہیں نہیں کہہ رہا کہ خامی ہے بالفرض اگر کوئی خامی ہے خامی ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی خامی کو اگر آپ ان کے سامنے ہائلائٹ کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے تو یہ مانیں گے ماننے والے آدمی ہیں تو یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خامی کو بتائیں اور وہ مان لے اس اسٹیش پہ پہنچنے کے بعد اور ہندوستان میں مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں ان سے بھی میں متاثر بہت لوگ ہیں الحمدللہ تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن ظاہر ہے علماء کی فہرست تو میرے اسازہ ہیں میرے اقابر ہیں لیکن یہ چند ایک مشہور لوگ جن کو لوگ بھی جانتے ہیں ان کا نام زیادہ ہے تو اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ ان شخصیات سے میں متاثر ہوں اور انہوں نے کافی کام کیا ہے موسیقی